بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تہنشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے حطرے سے محفوظ رکھنا تھا کیوں کہ حدثہ تھا کہ وہ ان جلود کی شکاست کا بادلہ لینے کے لئے کسی بھی وقت شام پر حملہ اور ہو سکتے اس کے ساتھ ہی وہ بھی محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے حکمل الہاق پر ہے اور جب تک وہ تمام حکموں اور رواساجوں اور شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی عملاقوں اور ریاستوں پر کھابستے مصر کی بلہ دستی تسلیم نہیں کر لیتے اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور سلیویوں کے حملوں کی ذات میں رائے گا چنانچہ ان مسائل سے عہدہ براہ ہونے کے لئے اپنے تہنشینی کے پوچھ عرصے بعد وہ ایک تکتوار لشکر لے کر شام روانہ ہوا اور دمیش میں ایک اجلاس منعقت کر کے شام کے عمائدین اور عقابرین کو اپنے باعت کی دعوت دی مسلمانوں کی حشق قسمت کے شام کے لوگ بہت طریق ثابت ہوئی انہوں نے بلا تعامل اس کی اطاعت قبول کر لیا اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں شام کا بھی سلطان بن گیا شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیا اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بھازو ہے اور دمیش کی اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا سلطان بیبرس نے شام کے بعد شہروں اور ریاستوں میں قدیم ہندانوں کی امارت برقرار رکھی لیکن ان پر یہ شرط آئیت کی کہ مرکزی حکومت کے حکام اور عائم کے پر بند ہوں گے اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا ان دنوں شام بڑے وسیع سلطنت تھی اس لیے کہ شام میں اس وقت لبران اردن فلسطین اور اسرائیل کے علاقے شامل ہوا کرتے تھے صرف بہیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ کی لیتے یہ سارے کام سرانجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے حلاقوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اس نے جہاں اپنی دفاع کو مضبوط کیا اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائے اس نے حلب شہر سے لے کر احراق تک تمام جنگ اور گاس کے ہتنوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ اور منگول آسانی سے پشک آدمی نہ کر سکے یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پیر سلطان بیبرس ارد شام سے مصر کی طرف چلا گیا شام سے وپس مصر جانے کے بعد بیبرس نے سب سے پہلے عباسی حلافت کو بحال کیا حلاقوں حان کے ہاتھ و بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی حلافت کا آتمہ ہو گیا تھا لا وجہ سی بیتی ہر صورت میں مسلمانان عالم کے نزدیک عمومی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی اس کے حتم ہو جانے سے مسلمان اپنے دنیا اور سیانسی زندگی کے اندر حیرہ حلا محسوس کر رہے تھے مسلمان بیبرس میں اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بہو بھی آگا تھا چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ حلافت عباسیہ کا اثر نو استوار کیا جائے اور سردس اس کا مرکز کاہرہ میں ہی قائم کیا جائے منگولوں کے ہاتھ بغداد کی تباہی کے بعد ایک عباسی شہزادہ نام جس کا عبو القاسم تا قائد میں تا بعد میں ہنگام ہوئی یہ دوران بغداد کے قائدہانوں سے بہت سے قائدی بھاگ نکلے وہ شہزادہ بھی ان قائدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور ساڑھے تین سال تک گوشہ امنامی میں پڑا رہا اور ساڑھے تین سال تک گوشہ امنامی میں پڑا رہا